ان سے قدرت کے شاہکار نظارے دیکھنے والے کی دھکاوٹ کو تازگی میں بدلتے تھے ہیں اس ساحل پر زندگی کا بھرپور لطف اٹھایا جا سکتا ہے کوسٹل ہائیوے پر گوادر کی سمت کئی ایسے موڑاتے ہیں جہاں نیچے کی سمت سمندر کا نیلا بہرے بیکران کروٹین لیتا نظر آتا ہے تشہری مہمات کے ذریعے یہاں غیر ملکیوں کو بھی راغب کیا جا سکتا ہے اور بین الاقوامی طرز کے سیاحت کے مراکز بھی بنائے جا سکتے ہیں کوہ مہدی کے دامن میں تین برتوں کی تعمیر ہو چکی ہے ہر ایک برت کی لمبائی دو سو میٹر جبکہ کارگو پورٹ کی کل لمبائی چھے سو دو میٹر ہے ان برتوں پر دو سو میٹر لمبے اور ستر ہزار میٹرک ٹن کے تین بحری جہاز ایک ہی وقت میں لنگر انداز ہو سکتے ہیں گوادر پورٹ کی کل گہرائی چودہ اشاریہ پانچ میٹر ہے جو قدرتی ہے یہی اصل خصوصیت اس پورٹ کو نمائے کرتی ہے گوادر میں ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ داروں کاروباری شخصیات اور اداروں کو مدو کرنے کے لیے تمام انفراسٹرکچر اور تمام بنیادی سہولیات جن میں پانی، بجلی، صحت، تعلیمی ادارے، بازار، جدید طرز تعمیر، روڈ نیٹورک اور دوسری سہولیات کی فراہمی کے لیے طویل عرصے سے منصوبہ بندی جاری ہے گوادر طویل منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے وقت درکار ہے بلوچستان میں جاری سیاسی و غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے گوادر جیسے عظیم منصوبے کو مکمل طور پر عملی جامعہ پہنانے میں سخت مشکلات حائل ہیں تمام انفراسٹرکچر اور ہر قسم کی بنیادی سہولیات کا جال بچھانے سے پہلی خطے میں مستحکم و خوشکبار اور پر امن ماحول اور سلامتی اہم ضروریات ہیں بلوچستان کے حالات نے یہاں ایک نیا روخ اختیار کر لیا ہے جس کی بدولت گوادر میں طویل عرصے سے جاری منصوبے داتل کا شکار ہیں موجودہ حکومت نے اپنی کوششوں سے موجود حالات میں گوادر کو آپریشنل کر دیا ہے جو ایک بڑی کامیابی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک خاموش احساس اب بھی ذہنوں میں موجود ہے اس قسم کے احساس کی بدولت چھوٹے اور بڑے سمایہ دار جن کا تعلق اندرون ملک سے ہو یا بیرون ممالک سے گوادر میں سمایہ کاری سے گھبراتے ہیں بلوچستان کی ساحلی علاقوں کی اہمیت کے حوالے سے بلوچستان کے قوم پرست سیاستدان دانشور طبقہ، اساتصہ، نوجوان طبقہ، ساحلی علاقوں میں آباد ماہیگیر اور پہاڑوں میں بسنے والے اناثر اس طویل منصوبے کو مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ خطے کی خوشحالی و ترقی یہاں کی لوگوں کی تقدیر بدلنا ہر سیاستدان اور شخصیت کا خواب ہے لیکن ایسی ترقی نہیں جس سے صوبے اور قوم کی شناخت خطرے میں پڑ جائے حکومت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی جماعتیں، سمایہ دار، سنتکار اور کاروباری شخصیات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ گوادر پورٹ اس وقت تک صحیح سرگرم نہیں بن سکتا جب تک بلوچستان کے مقامی افراد کے خطشات اور تحفظات کو دور نہ کیا جائے لیکن چند شخصیات کا خیال ہے کہ اندرونی اور بیرونی قوتیں خطے اور صوبے میں جاری مفاہمت کو ناکام بنانا چاہتی ہیں جنہیں مل کر ناکام بنانا ہوگا لازم ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مفاہمتی عمل اور تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے تمام ستونوں اور اکائیوں کے درمیان یکسانیت، تمام حقوق اختیار اور خوش اسلوب و متبرانہ تعلقات قائم ہوں تاکہ آئینی اور قانونی طریقوں سے پرفضہ ماحول قائم کیا جا سکے بلوچستان کے مقامی افراد یہ سوچتے ہیں کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے صوبے اور گوادر پورٹ کے تمام وسائل کا حق مکمل طور پر صوبوں کو دے دینا چاہیے تاکہ طویل عرصے سے جاری احساس محرومی اور پسماندگی کو دور کیا جا سکے طوانائی اور معیشت کے اس دور میں دنیا بھر کی ریاستیں اُبر کر سامنے آ رہی ہیں لہٰذا ملک کے سیاستدان، ریاست کی حفاظت کرنے والی ایجنسیاں، دانشورد طبقہ، صحافی اور سرمایہ دار ریاست اور قوم کی بہتری کے لیے ایک بات پر متفق ہو جائیں یوں قوموں کے حقوق کو یکسانیت کے بنیاد پر صوبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ قوم کو اندھیروں سے بچایا جا سکی موسیقی 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 موسیقی